فضال رمضان کے حوالے سے کچھ آدیث آپ کے خدمت میں حاضر ہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شابان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واضح فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویخ کو سواب کی چیز بنایا ہے جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرے یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخاری کرنے کا ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا صحابہ رضی اللہ عنہم نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر شخص کو تو اتنی وسط نہیں ہے کہ روزہ دار کو افطار کرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں یہ ثواب تو اللہ جللہ شانہو ایک خجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے جو شخص اس مہینے میں حلکہ کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو حق تعالی شانہو اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں اور چار چیزوں کی اس میں کسرت رکھا کرو جن میں سے دو چیزیں اللہ تعالی کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارائکار نہیں پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو رازی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کسرت ہے اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے حق تعالی شانہو قیامت کے دن میرے حوث سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی محدیسین کو اس کے بعض روایات میں کلام ہے لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام خواہی لے تعمل ہے دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایات موئیت ہیں اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتمام کہ شعبان کی اخیر تاریخ میں خاص طور سے اس کا واز فرمایا اور لوگوں کو تنبیح فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے پھر اس واز میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا سب سے اول شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق تعالیٰ سبحانہ وتقدس کی طرف سے ہے پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منصوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا ان سے مراد تاقید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تاقید بہت فرماتے تھے اسی وجہ سے سب آئمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں روافظ کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ماثبت بسنہ میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شخص کو لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں آٹھ دس دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے پس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنی مشکل ہو ان کے لئے مناسب ہے کہ اول قرآن مجید چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقش نہ رہے پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہو وہاں تراویح پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقش نہیں ہوگا اور اپنے کام کا بھی حرج نہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے احتمام کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائز کے برابر ہے اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے ستر فرائز کے برابر ہے اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غار کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائز کا ہم کس قدر احتمام کرتے ہیں اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے فرائز میں تو ہمارے احتمام کی یہ حالت ہے کہ سہر کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو گئی اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہو ہی جاتی ہے گویا سہر کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ محتم بشان فرض کو یا بالکل قضا کر دیا یا کم از کم ناقص کر دیا کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادائے ناقص فرمایا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں مظاہر حق میں لکھا ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے بدون جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمہ سے فرض تو ساقت ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کی افطار کی نظر ہو جاتی ہے اور رکت اولہ یا تکبیر اولہ کا تو ذکر ہی کیا ہے اور بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویہ کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں یہ تو رمضان المبارک میں ہماری نماز کا حال ہے جو اہم ترین فرائز میں سے ہیں کہ ایک فرض کے بدلے میں تین کو ضائع کیا یہ تین تو اکثر ہیں ورنہ زہر کی نماز قیلولہ کی نظر اور اثر کی نماز افطاری کا سامان خریدنے کی نظر ہو جاتے ہیں اسی طرح اور فرائز پر بھی آپ خود غور فرمالیں کہ کتنا احتمام رمضان المبارک میں ان کا کیا جاتا ہے اور جب فرائز کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا اشراق اور چاشت تو رمضان المبارک میں سونے کی نظر ہو جاتے ہیں اور عوابین کا کیسے احتمام ہو سکتا ہے جبکہ ابھی روزہ کھلا ہے اور آئندہ تراوی کا سہم ہے اور تحجد کا وقت تو ہے ہی این سہر کھانے کا وقت پھر نوافل کی گنجائش کہا لیکن یہ سب باتیں بے توجہی اور نہ کرنے کی ہیں کہ تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے لیے انہی اوقات میں سے سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہو باوجود زوف اور پیرانہ سالی کے مغرب کے بعد نوافل میں سوا پارا پڑا یا سنانا اور اس کے بعد آدھ گھنٹا کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد ہندوستان کے قیام میں تقریباً دو سوا دو گھنٹے تراویح میں خرچ ہوتے تھے اور مدینہ پاک کے قیام میں تقریباً تین گھنٹے میں عشاء اور تراویح سے فارغ ہوتے تھے اس کے بعد آپ حضب اختلاف موسم دو تین گھنٹے آرام فرمانے کے بعد تحجد میں تلاوت فرماتے اور صبح سے نصف گھنٹہ قبل سہر تناول فرماتے اس کے بعد سے صبح کی نماز تک کبھی حفظ تلاوت فرماتے اور کبھی ورد و وظائف میں مشغول رہتے اسفار یعنی چاندنی میں صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک مراقب رہتے اور اشراق کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ آرام فرماتے اس کے بعد سے تقریباً بارہ بجے تک اور گرمیوں میں ایک بجے تک بزلل مجہود تحریر فرماتے اور ڈاک وغیرہ ملاحظہ فرما کر جواب لکھاتے اس کے بعد زہر کی نماز تک آرام فرماتے اور زہر سے اثر تک تلاوت فرماتے اثر سے مغرب تک تسبیح میں مشغول رہتے اور حاضرین سے باتجیت بھی فرماتے صبح کا کچھ حصہ تلاوت میں اور کچھ کتب بینی میں بزلل مجہود اور وفا الوفا زیادہ تر اس وقت زیر نظر رہتی تھی یہ اس پر تھا کہ رمضان المبارک میں معمولات میں کوئی خاص تغیر نہ تھا کہ نوافل کا یہ معمول دائمی تھا اور نوافل مذکورہ کا تمام سال بھی احتمام رہتا تھا البتہ رکعات کے طول میں رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا تھا ورنہ جو نکابر کے یہاں رمضان المبارک کے خاص معمولات مستقل تھے ان کا اتباہ تو ہر شخص سے نبھانا بھی مشکل ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ